پامبن بریج پامبن بریج انڈیا کا سب سے پہلا اور سب سے لمبا ریلوے سی بریج سادہ سمندر سے 41 فٹ اوپر 147 پلر کی مدد سے کھڑا یہ بریج جس کے لمبائی 6776 فٹ ہے جو کہ تقریباً دو کلومیٹر بنتی ہے اس انڈیا موسٹ ڈینجرس بریج کی تعمیر 1911 میں شروع ہوئی اور تکمیل 1914 میں جا کے ہوئی البتہ اس طویل ترین سی بریج کو 1915 میں کھڑ پامبن کا پل ایک ایسا سنگم ہے جو کہ رمیش وام کے گاؤں کا پورے بھارت کی سرزمین کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے پامبن بریج کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے یہ ڈبل لیو بسکور سیکشن میڈوے کا حمل ہے یعنی دو حصوں پر مشتمل ہے اس کے درمیان سے اس پل کو دو پارٹ میں اٹھایا جا سکتا ہے ہر دو پارٹ کا ویٹ 415 ٹن کے قریب ہے درمیان سے دو حصوں میں تقسیم کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے جب سمندری جہاز جو بلند و بالا ہوتے ہیں ان کو گزارنا ہو تو لفٹ کی مدد سے اس کے پارٹ کو اٹھا دیا جاتا ہے اور درمیان سے تاکہ گزرگاہ آسانی سے خو سکے بدقسمتی سے 1964 میں پامبن ریلوے بریج پر چلتی ہوئی ٹرین کا سامنا موز اور رفتار کی توفانی ہواوں کے ساتھ ہوا اور پوری ٹرین جا کے سمندر کی گرائیوں میں جا کے گری اور جتنے بھی اس میں سوار تھے جتنے بھی اس کے ڈرائیور تھے سب کے سب اس میں ہلاک ہو گئے البتہ اکھڑیوی پٹریوں اور پول کی دوبارہ تعمیر و مرمت کر کے اس کو بحال کر دیا گیا انیس سو پندرہ سے انیس سو اٹھاسی تک پامبن واحد ریلوے ٹریک تھا یوں کہ رامیش وام کے تامل نادو اس جزیرے کو انڈیا کی سرجمین کے ساتھ رابطے کا صرف ایک ہی ذریعہ تھا پھر انیس سو اٹھاسی میں اس سب سے لمبے سمندری ریل بریج کے متوازی روڈ بریج تعمیر کی گئی جسے انائی اندرہ گاندی روڈ بریج کا نام دیا گیا امید ہے آپ کو اس پل کا ویو اس کے بارے میں جوڑی معلومات آپ کو یقین پسند آئی ہوگی آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھینکیو ویری مچ